میں آپ کو نمونے کے طور پر ایک آیت پیش کر دیتا ہوں اور آپ سے میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ یہ آیت کبھی بھرے مجمع میں کبھی دوستوں کے اندر کبھی اپنے خاندان کے لوگوں میں بیٹھ کے آپ اس آیت کو بیان کریں اور اس کا ترجمہ جس مکتب فکر کے وہ ہے نہ اسی کا ہی ترجمہ پڑھ کے آپ بتا دیں اور پھر دیکھیں آپ کے ساتھ ہوتی کیا ہے حالانکہ قرآن کی آیت ہے ترجمہ بھی ان کے اپنے علماء نے کیا ہوا ہے خواہ آمز عبر علی صاحب کا ترجمہ اٹھا لیں اشربی تھانوی صاحب کا اٹھا لیں جونہ گڑی صاحب کا اٹھا لیں فتح محمد جرندری کا اٹھا لیں سید فرمان علی شاہ کا اٹھا لیں میں نے سارے فرقوں کے علماء کے نام لے دیئے یہ سنیں جی آیت سورة العراف آیت نمبر 188 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا املک لنفسی نفعن ولا ضرر اے نبی تم فرما دو کہ میں تو اپنی جان کے لیے بھی نہ کسی نفع کا مالک ہوں نہ کسی نقصان کا الا ما شاء اللہ ہم اگر جو اللہ چاہے تو اگر نبی الاسلام کو اپنی ذات کے حوالے سے اختیار نہیں ہے تو کسی دوسرے کو نفع دینا تو یہ بہت بڑی بات ہو جائے گی نبی الاسلام کو اپنی ذات کے حوالے سے اختیار نہیں ہے تو کسی دوسرے کو نفع دینا تو یہ بہت بڑی بات ہو جائے گی نبی علیہ السلام کو اپنی ذات کے حوالے سے اختیار نہیں ہے تو کسی دوسرے کو نفع دینا تو یہ بہت بڑی بات ہو جائے گی کہ میں اپنی جان کے نفع اور نقصان کا مالک نہیں مگر جو اللہ چاہے یعنی اللہ تعالیٰ کے چاہنے سے اور اللہ تعالیٰ کے اختیار دینے سے نبی اپاکہ صلی اللہ علیہ السلام نفع نقصان کے مالک ہیں بزاتے خود اپنی طرف سے سرکار صلی اللہ علیہ السلام نفع نقصان کے مالک نہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دینے سے آپ اختیار رکھتے ہیں اس کی دلیلیں قرآن میں حدیثوں میں سر جگہ موجود ہیں قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا عَفَئِنَاكَ الْكَوْثَرَ اے محبوب بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا فرما دی کوثر سے مراد خیرے کسیر یا حوزے کوثر یا کسیر امت یا جنت کی چابیاں اور اس طرح کے جتنی تفسیریں ہیں وہ ساری کے ساری اس کے اندر آ جائیں گے اس کی عطا کے بغیر کچھ بھی نہیں تو فرمایا کہ میں اپنی جان کے نفع نقصان کا بھی مالک نہیں مگر جو اللہ چاہے اللہ تعالیٰ نے جو چاہا قرآن اور حدیث کی دوسری نصوص کے اندر اس کا ذکر موجود ہے نبی الاسلام کو اپنی ذات کے حوالے سے اختیار نہیں ہے تو کسی دوسرے کو نفع دینا تو یہ بہت بڑی بات ہو جائے گی جب اللہ رب العالمین نے لوگوں پر حاج فرض کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطوہ ارشاد فرمایا اور ارشاد فرمایا یا ایہا الناس قد فرض اللہ علیکم الحج اے لوگوں تم پر حاج فرض ہو گیا اب کیا کرو حاج کرو جب حاج کے لئے آپ نے کہا تو ایک صحابی کھڑے ہوئے اور وہ ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمیں ہر سال جانا ہے ہر سال حاج کرنا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ شان کریمی یہ شان رحمت تھی آپ خموش رہے انہوں نے پھر سوال دو رہا ہے انہوں نے پھر سوال دو رہا ہے وہ یہ کہتے رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا لو قلت نعم لواجبت اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال ہی حج فرض ہو جائے حج کا بھی فریضہ یہ بھی گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں تھا آپ نے اپنی امت پر یہ شفقت اور رحمت کرتے ہوئے ایسا نہیں فرمایا نبی الاسلام کو اپنی ذات کے حوالے سے اختیار نہیں ہے تو کسی دوسرے کو نفع دینا تو یہ بہت بڑی بات ہو جائے گی صحابی جو ہے وہ انہوں نے نماز عید سے پہلے قربانی کر لی نماز عید سے پہلے قربانی کر لی تو قربانی تو نہیں ہوئی حکم دے دیا کہ قربانی دوبارہ کرو کہنے لگے میرے پاس تو اب کچھ نہیں ہے جانور نہیں ہے وہ صحابی کہنے لگے میرے پاس ایک بکری کا بچہ ہے جو کہ چھے مہینے کا ہے سال بھر والوں نے اسے اچھا تو ہے لیکن ہے چھے مہینے کا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم کر لو تمہاری طرف سے ہے تمہارے علاوہ کسی کے لیے یہ علاو نہیں کسی کوئی اجازت نہیں اس کی طرف سے وہ قبول ہی نہیں ہوگی بھیڑ دمبے کے لیے تو یہ مسئلہ ہے چھے مہینے کا ہو دکھتا ہو یہ سال بھر کا ہے تو اس کی قربانی ہو جائے گی لیکن بکری بکرا ایک سال شرط ہے ایک دن بھی کم ہے اس کی قربانی نہیں ہوگی یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اختیارات کے تار آپ نے انہیں اجازت تا فرمائی ان کی طرف سے یہی کافی ہوگی تو عرص کرنے کے مقصد کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تشریح حکامات میں بھی چاہیں جس کے لیے جو فیصلہ کریں آپ اسے وہی فیصلہ کریں وہی اس کے لیے شریعت کا حکم بن جاتا ہے یہ تو آپ کے اختیارات ان چیزوں میں اور اگر ہم دوسری طرف آئیں کہ کبھی آپ درخت کو بلائیں درخت بھی آپ کا حکم پا کر حاضر ہو جائے جانوروں سے آپ کلام کریں پتھروں کو اشارہ کریں تو وہ پتھر بھی جو کہیں وہ آپ کی طرف آئیں وہ کلمہ پڑھیں وہ درود و سلام آپ پر پڑھیں آپ اشارہ کریں تو بادل آپ کا حکم پاتے ہوئے بارش برسائے بھی بارش ختم بھی کریں آپ اشارہ کریں تو چاند کے ٹکڑے ہو جائیں آپ اشارہ کریں تو ڈوبا ہوا سورج واپس آ جائے یہ ان چیزوں پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اختیارات ہیں اللہ نے آپ کو یہ شان عطا فرمائی ہے کہ ساری چیزیں آپ کے محکوم ہیں یعنی آپ کے حکم کے پابند ہیں آپ جو حکم دیں اس کے لئے ویسے ہی فیصلہ ہو جاتا ہے اور جس کو آپ جو حکم دیتے ہیں وہ ویسے ہی کرنے کا پابند ہوتا ہے اور آپ کسی کے محکوم نہیں ہیں سوائے اللہ کے اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شان عطا فرمائی ہے